اور مفتی سلمان اظری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پر کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کون سی بات کر دی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام ٹیو پر ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مفتی سلمان اظری جن کو آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے انہیں کچھ دنوں قبل گرفتار کیا گیا تھا اور آج تک وہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہیں اور ان کے لئے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بالخصوص آواز اٹھا رہی ہیں اور برابیل مکتب فکر سے وہ خود تعلق رکھتے ہیں تو خود درگاہ اجمیر شریف سے ان سارے معاملات پر ہندوستان میں بالخصوص جو ہو رہا ہے اور جو مسازد اور مدرسوں پر بلوزر چلا ہے ان تمام واقعات پر درگاہ اجمیر شریف سے جناب سرور چشتی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ایک بیان جاری کیا ہے اور درگاہ اجمیر شریف سے مفتی سلمان ازہری کے حق میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے آئیے سرور چشتی صاحب نے کیا کہا ہے ملاحظہ فرماتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد اس معاملے پر آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں اسلام علیکم موجودہ صورت حال جو ہمارے ملک بھارت میں ہوئی ہے تو ہم شمیع خدام خاجہ حضور غریب ناظر حمد اللہ علیہ عجمیر شریف سے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں چاہے وہ ناموسی رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہلِ بیتِ اطار کا بارگاہ حضور غریب ناظر سے ہمیشہ آواز اٹھی ہے لیکن افسوس جن کا کہ دائرہ سمع وسیع ہے درگاہوں اور خانکاؤں کا بھارت میں بلند سگیر میں یہاں سے خاموشی کیوں ہیں نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ وقت مسرقی اختلافات کا نہیں ہے مسرقی اختلافات کو درگنار رکھتے ہوئے بالا اطاق رکھتے ہوئے ہمیں قوموں ملت کے لئے آواز اٹھانی ہیں ہم اس چیز کی سخت مذہبت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قربو جوار میں جو سات سو اور آٹھ سو سال پھرانی مدرسہ قبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں یہ اس دور کے قبرستان تھے جو بابا قدب الدین بختیار کاکی جو حضور غریب ناز کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڑ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے سب سب تیناس کیا بقاعدہ مشنگن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مذہبت اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو مریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو اندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونسی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایس کو اس میں ہائل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی ٹی ریزٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینچیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھ دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم ارزم کیوں اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹری ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمپا بھی ہے موگرا بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سبیدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا ہی بلڈوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سبیدانی طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیائے لے کس کام کے عدالتیں کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہے ہیں تو اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں اب درگاں اور خان کہاں ہیں جن کا کہ سم میں بڑا گہبارہ ہے جس کی بھارت میں سم میں زیادہ فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی باڑ گایا غریب نواز جو قلیدی درگا ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سمیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے دیمارکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب نواز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب نواز کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداشت کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاؤں پہ بلدوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چھپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گیا ہیں بارگاہ حضور غریب نواز سے بھی صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسعقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسعقی اختلافات کو بالا اعتاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آؤ اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف فی امان اللہ اللہ حافظ تو یہ تھے جناب سیر سرور چشتی صاحب جنہوں نے عجمیر درگاہ سے مفتی سلمان ازہری یو سی سی اور مرانہ توقیر رضا خان اور جو مسجد اور مدرسے کو بلڈوز کر دیا گیا ان تمام مددوں پر بات کر رہے تھے امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام درگاہ والوں کو اور تمام مسلمان تنظیموں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس طرح کا یہ بیان ہے آپ کی اس پر کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا بھول گئے تو لائک کر دیں شیئر کریں جتنا آپ ویڈیو کو لائک کریں گے دوسرے لوگوں تک یوٹیوب اس ویڈیو کو پہنچائے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ